یہ سید ہے یہاں سے ٹو منز کا اکانٹنگ کورس کرنے کے بعد ابراد میں جاپ کر رہے ہیں انگولا میں فیفٹین لیکس کا سیلیری پریننم کا پیکیج ہے اور بہت سارے بینیفیٹس کے ساتھ تو آئیے ان سے جانتے ہیں یہ ٹو منز کا کورس انہیں کیسے بینیفیٹ دیا جاپ حاصل کرنے میں اور وہ جاپ کر کے اس پوزیشن پر پہنچنے میں اور تیز گروہ کرنے میں تو حسین جب آپ سید حسین جب آپ یہاں پر سیکھ رہے تھے آپ ایک بات بتائیے یہ جو ٹو منز کا کورس آپ کو کیسے بینیفیٹ دیا جاپ حاصل کرنے میں اور یہ جاپ کر کے گروہ کرنے میں آج آپ کا پیکیج ففٹین لیکس سیلیری پر این ایم ہے کیا آپ یہ سونچے تھے کہ اس نتیجے پر پہنچنے کیا نہیں سر وہ تو میں تو سونچا ہی نہیں تھا پندرہ لاکھ کیس میں پھلال تو میں آپ کے انسٹیٹوٹ آنے سے پہلے ہی میر پیٹ پر بہت سارے کوزس کرتے جا رہا تھا لیکن کچھ اس میں مدد نہیں میری تھی کچھ نہیں اور اس میں مائنڈ میں بھی کچھ بیٹھتا نہیں تھا صرف میٹیریل دیتے تھے آپ کو کام کر لینا ہے آ جانا ہے لیکن بعد میں آپ کا سکس ڈیس کے لیے آپ جو ہر ٹیم پر میں آپ کا ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں آپ آئیے سکس ڈیس دیکھئے اگر آپ کو پسند آیا آپ کریے نہیں کریے لیکن سکس ڈیس کے اندر اپنے کو سکس ڈیس کے اندر اتنا نولیج مل گیا ہے کہ ہاں یہاں پر کچھ ہے اور میں یہاں پر کچھ کام کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں تو انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں دو منت کا کوس مجھے یہاں کرنا ہے جب میں یہاں پر سٹارٹ کیا تھا مجھے بیلنشیٹ تک معلوم نہیں تھا پروفیٹیلز لاس ایک آنڈ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہم کو کیسا کرنا ہے کیا ہے کون سی انٹری کہاں پر ایفیکٹ پڑتی ہے کیا ہے کیا نہیں اس کے وجہ سے جواب مجھے بہت ساری جگہ پر مل رہا نہیں تھا انٹریوز جا رہے تھے لیکن فیل ہو جا رہے تھے اکرود ایکسپنسس یہ کہاں کہاں ہوتے کیا ہے کچھ ایڈیا ہی نہیں تھا صرف تھیوری کر لیتے تھے پریکٹیکل کرتے تھے لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں ہر ایک وہ سکھنے کو ملا یہ اکرود ایکسپنسس ہے یہ یہاں پر انٹری کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر مالک پڑتا مطلب کیسے ٹرانسیکشن کو ریکارڈ کرنا کیسے ریپورٹ بنانا بیلن شیٹ پروفٹ این لاؤس کیش فلو برجٹنگ پوری یہ ریپورٹ بنانے کی وجہ سے آپ کو اچھی انڈیسٹان نہیں جب ایک دم ہم کو کانفیڈنٹ ہوا ہے کہ ہاں آپ تھوڑا جا کے کانفیڈنٹ ہوا ہے میں آپ کو ان سے بھی کمپنی میں جاؤں گا تو اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہوں تو پہلے میں جاتے کی تھوڑا ڈرنے کیس میں زبرت سکر دینا پڑتا تھا لیکن جب سے یہاں پر دو منس کوز کرے ہیں ایک ہمت ملی ہے وہ ہمت کے طرف سے چھم لوگ آگے بڑھے ہیں حلو جا کر جو بھی یہاں پر سکھے تھے الحمدللہ ہم آ جا کر سر کو بتایا ہیں اور سر بھی جا کر اچھے خوش ہوئے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کام کے لیے اچھا کر رہے ہیں آپ ریسیبل لے لو پیوبل لے لو بیلن شیٹ لے لو کیش فلو لے لو اب ایجنگ ریپورٹ رہتی ہے آپ کو ریسیبل اور پیوبل کی آپ وہ بھی کتے کتے پیمنٹ میں تیس دن میں سکسٹی دیز نائنٹی دیز یہ سبھی آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں جی ہاں کتے کتے پیمنٹ آنا ہے آپ کو وہ ہر مہنے کیس میں آپ اچھی طریقے سے کام کر کے آپ ریپورٹ سمیٹ کر رہے ہیں تو اس کی حساب سے سیٹ بھی ہمارے اچھے خوش ہوئے ہیں اس کے لیے الحمدللہ تین سال کے بعد سیلری بھی اور اچھی بڑھا ہے میرے کو اب آگے بھی ہماری کمپنی انشاءاللہ بڑھ رہی ہے تو انشاءاللہ آگے بھی ہمارا فیچر بھی اور ڈیولپ ہوں گا سمجھے یہاں پر کوس کرنے کے طرف سچ آگے بڑھا ہوں پہلے سی ایک کانٹنٹ تھا پھر سینئر ایک کانٹنٹ بنا ہوں آج مینجر کے حساب سچ ہے سمجھے الحمدللہ تو انشاءاللہ وہ کانٹنیو جب تک الحمدللہ رس ہے جب تک وہاں پر کرتے رہوں گا انشاءاللہ اور بھی دوسری کمپنیز بھی آفر کر رہے ہیں مجھے لیکن ہم کیا ہے بولے تو چلو ایک ضرورت رہی ٹائم پر کوئی ہم کو جاپ دیئے وہ اس حساب سے دیکھ کے جی ہاں کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کیا ہے ان کو سڈنلی نہیں چھوڑ سکتے ہم بھی کیونکہ آپ کو اچھی سالیری مر رہی اچھا پیکیج مر رہا ساتھے ساتھ آپ کو ٹرانسپورڈیشن اکوموڈیشن سبھی طرح کے فیسلیٹیز فوڈ ہر طریقے کے مر رہا پھر آپ کو ایک دم 15 لیکس مر رہے ہیں تو آپ کا پوری سیوینگ ہے 15 لیکس تو ہم بھی کیا کرنا چاہیے آپ کو بھی جو آپ کے اوپر بھروسہ کی ہے آپ کام کر کے بتائیں ان کے پاس تو آپ انہی کے پاس کام کر کے گروہ کرنا چاہیے پھر ان کو بھی پر فارم کر کے بتانا چاہیے ان کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم جب دوسری کمپنی میں ٹرائی کریں گے انشاءاللہ جب دوسری جگہ چلے جائیں گے ایسا کچھ ہی نہیں ہے چونکہ جب آپ کو کام کرنے آتا آفرز تو سب لوگ پروائیڈ کر جب کام کرنے آتا جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے بس آپ کو سیپ سر سیپ میں تو نہیں ہو سکتا سیپ یہ آلگی ہے سوفیر ہے لیکن بس آپ کو انٹری کس طریقے سے کرنا ہے پیمنٹ ہے ریسیفٹ ہے جنرل انٹری ہے کیا ہے یہ اجسپنٹ کرنے کا وہ انٹری آپ کو سمجھنے آگے تو آپ انٹری کر سکتے ہیں ایک بار آپ کو صرف محلوم ہونا جیسا کہ ہم سوفیر میں سکھاتے بولتے کہ ٹیلی پی سٹری کوئی بک ایک سیل پور پائنٹ ہر سوفیر پہ کیسے کام کرنا ٹیکنک بتا رہے تو اب جیسا کہ آپ یہاں پر سیپ سیکھے بھی نہیں لیکن آپ سیپ پہ کام کر رہے کیونکہ جب آپ کو کام آ جاتا تو کوئی سے بھی سوفیر پہ کام کرنا آسان رہتا لوگ سمجھ دیکھو سب لوگ سوفیر سیکھ رہے کوئی بھی فوکس اسکلز پہ نہیں دے رہی کہ کیا 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 ایک جاب رول ریسپانسیبلیٹی ہوتی ہے کانٹینٹ کی کسی کمپنی میں اگر آپ کے پاس جاب رول ریسپانسیبلیٹی آگئی کیونکہ سوفیر پہ جو کام کرتے آپ 2% رہتا سوفیر پہ انٹر کرنے سے پہلے انٹر کرنے کے بعد کا کام 98% رہتا ہر کوئی ڈگری لے رہے چلے آ رہے جاب مل جاتا انہیں جاب نے مر رہا سوفیر سکھ لے رہے یہ سنجھ رہے کہ ہمیں جاب مل جاتا گھر پہ بیٹھے ریسن یہ ہے جو آپ سوفیر پہ کام کرتے وہ 2% رہتا سوفیر پہ انٹر کرنے سے پہلے انٹر کرنے کے بعد کا کام 98% رہتا جب تک آپ کو کام نہیں آیا ایک اکاونٹین کو کیا کام کرنا رہتا کمپنی میں کیسے اکاونٹنگ ریپورٹنگ اور انیلیسس کا کام کرنا رہتا جب تک آپ کو نہیں آیا آپ کو بہت ڈیفکلٹی ہوتی جاب ملنے میں لیکن بہت سارے لوگ کو اس بات کا ایڈیا ہی نہیں ہے ڈگری کرنے رہے سوچ رہیں گے ہمیں جاب مل جائے گا کوئی سوفیر سکھ کرنے رہے سوچ رہیں گے ہم کیپوپل بن کے جاب مل جارہا ایک بار جب ویکنسی سے لوگ دیکھیں گے اکاونٹینٹ سینئر اکانٹینٹ مینیجر کے انڈیا اور ابروڈ کے تو لوگ سوفیر منشن کرتے ساتھ میں ساتھ اور کئی دس پندرہ سکلز ریکوارمنٹ منشن کرتے جب تک آپ کے پاس وہ سکلز نہیں نہیں کر سکتے جی جی پرابلم ہی ہے مل پرابلم ہی ہے آپ کوس بھی کر لیجی آپ کیا کتہ بھی کر لیجی لیکن مل ایمپورٹنٹ آپ کے پاس سکل چاہیے بس انڈیڑ پرسن سکلز چاہیے اور وہ سکل یہاں پر آنے کے بعد دو مانے کے اندر آپ اچھے سے اچھے سکل یہاں پر لے کے جائیں گے دوسری جگہ سے بسٹ میجر اکانٹینٹ آپ کے ساتھ میں آپ کے دوسرے فرینز بھی کرے تھے آپ بہت سارے لوگوں کو آپ یہاں سے سیکھنے کے بعد آپ جو جاپ کر رہے ہیں آپ کے جان پیچھنے کے بھی آ کے سیکھے یہاں سے گئے اور ساتھ میں جو آپ کے بیچ میں بھی جو لوگ کر رہے تھے آج ان کا کیا حال ہے اور لوگ کورس کرنے کے بعد وہ جاپ کر رہے یا نہیں کر رہے جس کو اچھا نالیج ہے وہ ڈر رہے نہیں کچھ نہیں تو وہ اس حساب سے اچھے اچھے کمپنی میں چلے گئے ہیں پھر ماہیاں پر کو سیکھنے کے بعد میرے دوستوں کو بھی بتایا ہوں میں آلریڈی لیکن وہ بھی آپ کے پاس آئے تھے کام کر لیے آج پھر دوبائی میں ہیں وہ لوگ بھی آج کام کر رہے ہیں دوبائی میں بھی پہلے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا کیا کرنا ہے ایک آنٹس کا آتے گی کس طریقے سے شروعات کرنا ہے یہ کچھ نہیں آتا تھا لیکن یہاں پر آ کر اچھی طریقے سے سکھے ہیں اور آج دوبائی میں وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں انشاءاللہ آگے بھی اگر اور میرے دوست دوست رہیں گے تو میں سب کو یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ میجر ایک آنٹنگ کے لیے یہاں پر آئیے ہیں دو مہینے کا کس ہے الحمدللہ آپ اچھے طریقے سے اور پورا نالج آپ لے کے یہاں سے جائیں گے کیا آپ کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ جو آج یہ اسکل سیکھ کے ایسا جا کے جوب کر رہے ہیں 15 لاکس میں اور سارے بینیفیٹس کے ساتھ اگر یہ کورس آپ ڈگری ہو سے ہی اگر پہلے کر لیتے تو آپ کے کئی سال بچ جاتے ہیں اور آج آپ بہت بڑے لیول پر رہے تھے کیا آپ کو اس بات کا افسوس ہے جی جی سر بہت افسوس ہے سر کیونکہ ہم لوگ بہت سارے جگہ پر گھمتے رہتے تھے کہ ہاں آج یہ سیکھ لو پھر اس کے بعد یہ سیکھ لو سوفیر بہت سارے سوفیر نکلتے رہ رہے تھے اور ہر ایک کمپنی میں آپ کو یہ سوفیر آئے گا تو آپ کو کمپنی میں لیتے ہیں یہ سوفیر کر لو آپ کو یہاں پر ملے گی لیکن وہ اس آپ سے لیکھتے تھے مصلابا آپ کورسس پہ کورسس کریں ڈگری یہ سکتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ ٹائم ایسا نکل گیا وہاں پر کہ آپ کا کوس کرتے کرتے جوپ بھی نہیں کچھ نہیں آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو گیا اگر یہی پہلے اگر آپ کو مل جاتا تھا ڈگری کے بعد ہی تو آج میرے برووں دس سال منیممم دس سال ساتھ آٹھ سال تو منیمم بچ جاتے تھے اور ترقی ہو جاتی تیسا کیونکہ بہت ہی دیکھو جب آپ اسکلز رکھ کے کام کرتے نا تو تیزی سے ترقی کر آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس اسکلز نہیں آپ دس سال کام کرو بیس سال کام کرو آپ گروہ نہیں کر سکتے نہ آپ کی سیلیری بڑھتی نہ پوزیشن بڑھتی اسی دیکھو اب آپ کا راست کیا ہے آپ تیزی سے گروہ کر رہے ہیں فیفٹین لاکس تو سیلیری پیکیج ہے اکومیڈیشن فوڈ ٹرانسپورٹیشن بہت سارے فیسیلیٹیز بھی کمپنی پروائیٹ کر رہی ہیں آپ اسکلز رکھ کے کام کرنے کی ویسے آپ یہ ترقی کر رہے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ اور آپ جیسا ٹائم گزرتے جائیں گا آپ گروہ کرتے جائیں گے آپ کو بہت کمپنی سے آفرز آ رہے ہیں لیکن یہ دیکھو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس اس کے سنہرے تھے جس کی ویسے کام دس سال سے کام کر رہے ہیں لیکن لیمیٹیڈ سیلیری گوھر گروہ نہیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی بیٹھے والے چھیں سر اور در لگتا کام کرنے کے آپ کام کر رہے ہیں اگر یہ کمپنی نکال دیکھی تو کیا ہوگا بلکہ در لگتا ہے اب انٹری کیس میں آپ کچھ بھی بیلنشیڈ پوچھ لیے انہیں تو اب ایک ریپورٹ پوچھ لیے آپ کو کسی ریپورٹ نکالنا ہے وہ خود ہی معلوم نہیں پڑتا ہے آپ کو تو اسی سب سے چلو آپ کا کتے پیمنٹ ہے منتلی کا کتے لوگ کو پیمنٹ کرنا ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہو یا سکل ہی نہیں ہے تو آپ کنفیوز ہو تو کیا بول رہے ہیں کس کا پیمنٹ کرنا ہے آرے یار کس کا ہے یہ سب آپ کے مینڈ میں بہت سارے ڈاؤٹ رہتے ہیں لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں آپ کو ایک اچھی طریقے سے بتائیں کہ ہاں ایک آنٹ ریسی بول ایک آنٹ پیبل کیا ہوتا ہے کتے ڈیس کے سب سے پیمنٹ آپ کو آنا ہے تو کسی سب سے چیکن کرنا ہے ہر ایک سوفر کے کسی ریپورٹ بنانا پورا ریپورٹ وگر آپ پاورپائنٹ کے سپر بس ایک پورپائنٹ کے پریزنٹیشن کے ساب سے جو آپ لے کے دیں گے مینیجر کو مینیجر الحمدللہ پورا خوش ہوکے اچھے سے اچھا بولے گا آپ ٹرینسیکشنز ریکارڈ کریں گے ایک آنٹ کریں گے ریپورٹ بنا کے ایک سیل میں پھر بنا کے پھر وہ پورپائنٹ میں جب پریزنٹ کر کے دیں گے تو ایک اس کا ایک مس کا وہی ہے پریزنٹیشن ہی پورپائنٹ پریزنٹیشن کا تو بہت جواب دکھا سار یہ چیز ہے تو آپ کو آپ جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کہ بھئی کیونکہ بہت سارے لوگ کے ڈاؤٹس ہیں کہ ہم بیچلر ماسٹر کرے وہ اسکل نہیں سکھے ہم کام کرے وہ اسکل نہیں سکھے سر کے پاس ایسا کیسا ہے کہ ٹومس میں جاسے ایسے اسکل سکھنے کوئی ملے گے جو ڈگریز کر کے تو جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ڈاؤٹس ہے یا دور رہتے کرتے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے یہ کھرس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتے ہوئے آپ فورا جتہ جلدی ہو سکا آپ ادھر آئیے میجر ایکاؤنٹنگ میں اور اچھے سے اچھا دو ماہنے کوسٹ کریے پہلے تو آپ سکس ڈیس ڈیموس آپ خالی اتہ کر لیجی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا ہے کیا نہیں اور آپ کا جتہ ٹائم اگر آپ نے سوچنے میں نکال دیا تو آپ کا یہ ٹائم یہاں پر ہی ویسٹ ہو جائے گا جس طریقے سے میرا ابھی جس بولے تھے کہ دس سال میں نے ویسٹ کر دیا تھا ڈگری کے بعد میں اگر مجھے جب ہی مل جاتا تھا تو آج میں اچھے سے اچھے پوزیشن پر رہتا تھا تو اس کے لئے میں بھی آپ کو سب جنہوں کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ٹائم بینا ویسٹ کریں آپ جتہ جلدی ہو سکا آپ یہاں پر میجر ایک آئیے ایک بار دیکھئے اس کے بعد آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کریں گے کرنا چاہ رہے یا نہیں کرنا چاہ رہے لیکن میں ہنڈیڈ پرسنٹ بول رہا ہوں آپ یہاں سے نہیں جا سکتے چھے ڈیس کا ڈیمو جانے کے بعد آپ بولیں گے کہ ہنڈیڈ پرسنٹ میں یہاں پر ہی کروں گا اور یہاں آپ سکھنے کے بعد الحمدللہ آپ کو آگے آپ کا فیوچر برائٹ ہونے والا ہے الحمدللہ ہم یہ بھی کہتے کہ بھئی آپ کو ایک پیسہ کھونے کا ڈرنے رہتا آپ چھے دن فری ڈیمو کلاس ریٹن کرے تو آپ کا جو بھی ورک ایکسپیرینس ہے جو بھی آپ کے ڈگریز ہے جس کے پر آپ کو پراؤڈ ہے وہ چھے دن کی کلاس سے کمپیر کر کے دیکھ لو آپ کو پتہ چل جاتا کیا سکھنے کو میر رہا جو بھی ورلڈ کی بیسٹ ڈگری اور کورس کے لرننگ آٹ کوم کو ہمارے کورس سے کمپیر کر کے دیکھ لو ایک اکاونٹینڈ سینئر اکاونٹینڈ مینجر کے اسکلز ریکوائرمنٹ کو گوگل پر چیک کرو اسے آپ ہمارے کورس سے کمپیر کر کے دیکھ لو پتہ چل جاتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے نہیں مطلب ہم رینڈم لی آپ کو کچھ ہمارے جو چاہے وہ نہیں سکھا دیا رہے وہ اس کے سکھا رہے جس کی کمپنیس خضر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جاب مل سکتا کیسے انٹرویو دینا کیسے ریزیمیں بنانا کیسے کمپلیٹ کانٹینٹ کام کرتا ریپورٹز بناتا پورا انیلیسیس کرتے ہم یہ سکھا رہے جس کی وجہ سے جسا کہ آپ کو جاب ملا ہر دن لوگ ملنے آتے رہتے ہر دن لوگ یعنی گریٹفل رہتے تھانکفل رہتے میسیجز بھیجتے رہتے کہ سر ہمیں جاب مل گیا لڑکے لڑکیاں وغیرہ اب ہر کسی کا تو ویڈیو نیزال سکتے اتنے لوگوں کا تو اسی لیے میں بتا رہوں کہ لوگ جو کورس جوائن کرنے سے پہلے ان کی جو سونچ رہتی ایک دم نیگیٹیو رہتی خود کے بارے میں اور میرے بارے میں اور یہ کورس کے بارے میں جب سیکھتے رہتے تو سونچ بدلتے رہتی کانفیڈنس جیسا کام کرتے رہیں گے محینت کریں گے کانفیڈنس آتے رہتا پھر یہاں پر کورس کرنے کے بعد تھوڑا سٹرگل کرتے تھوڑی محینت کرتے اپنا کیریئر بنا لیتے پھر اس کے بعد جب شکر تینکیو بولتے شکریہ بولتے نا تو اتنی خوشی ہوتی کہ وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے میں کامیاب ہوئے کیونکہ میری کوشش یہ کی ہے دیکھو میں چاہے تو دنیا کے کسی بھی کنٹری میں جا کے رہ سکتا ہوں کام کر سکتا ہوں سب چیزیں کر سکتا ہوں میں آن لائن بھی کلاس سٹارٹ کر کے کرا سکتا ہوں میں پرسنل یہ کلاس کرانے کا مقصد ایک یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرو کلاس روم میں اور آپ لوگ سے سختی کریں گے تو آپ لوگ یہ اسکل سکتے اگر آن لائن ایک کورز بنا کے کر دوں گا اگر آپ کو ذمہ دار بنا دوں گا تو کوئی بھی سکھنے والے نہیں آن لائن پر آدھے سے زیادہ بتا رہا ہوں میں کہ آن لائن کے پر کوئی نہیں سکھ سکتا کیوں جب تک آپ یہاں پر نہیں آئیں گے آپ کی جو سپیچ ہے آپ کی جو بولنے کا انداز ہے آپ کا اس طریقے سے کریے آپ دیسہ ہے کہ آپ خود کو مینیز کرنی آنا کام کو مینیز کرنی آنا جو آپ جوب کر رہے ہیں اس کے آس پاس جو لوگ ریلیٹڈ ہے ان کو مینیز کرنی آنا جب آپ یہ تینوں چیزوں سے جب ڈیل کرنے آتے تب آپ ایک کمپلیٹ پروفیشنیل بنتے ہیں جب تک یہ اسکل نہیں آ رہے تھے کوئی کمپنی جوب نہیں یہ تھی تو یہ چیز انکلکیٹ کرنے کے لیے یہ آپ کے اندر ڈالنے کے لیے اسکیل خالی آپ لوگ بولنے سے نہیں کرتے آپ لوگ کے ساتھ زبردستی کر کے پریشرائز کرنا پڑتا کہ آپ لوگ یہ کرو سو کرو اس کے بعد آپ جاتے ہیں یہاں سے پر آئے تو کیا ہوتا شروع میں آپ لوگ کو ٹف دیکھتا لیکن ایک چھے آٹی نیٹن کے لیے پاس ایسا لگتا کہ یہ کورس ختم ہی نہیں ہونا چلتے ہیں ناکورس دو مینے کا کورس دیکھیں دیکھیں تیک ختم ہوتا ہے لیکن آپ کو سکھنے کے لیے اتنی ٹاپک ہے یہاں پر کہ آپ یہاں پر ایک کمپلیٹ پروفیشنل بن کے آپ ایک آنٹرنٹ جا سکتے ہیں ڈیمو کلاس جوائن کرنے کے لیے یا فردہ انفرمیشن کے لیے نیچے ڈسکریپشن میں دی گئے نمبر پہ آپ کونٹیک کر سکتے یا یوٹیوب چینل فیس بک پیج ویب سائٹ پہ وزیٹ کر سکتے تھانک یو